اچھا ویورز میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کس طرح ایک چھوٹا سا سیری سرکٹ آپ لوگ گھر میں ہی بہت آسانی تیار کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے کہ ہمیں اس سے بھی کچھوٹا سیری سرکٹ بتائیں کہ بہت ہی چھوٹا ہو بجٹ میں بھی بہت معقول سا ہو ایسے ہمارا کوئی وہ سیری سرکٹ چالیس پچاس روے میں ریڈی ہو جائے دوستو پھر سب سے چھوٹا یہی بچتا ہے کہ اس طرح آپ ایک ہولڈر لیں اس میں بلو لگائیں اور اس کو سیریز کی طور پر استعمال کریں طریقہ کار آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں بہت ہی سیمپل سا میتھڈ اس کا کہ اس کے ذریعے بھی آپ بہت سے گھر کی چیزیں چیک کر سکتے ہیں اب فار اگزمپل یہ اس طریقی تار ہے میرے پاس اس کو میں نے چیک کرنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ویسے دکھنے میں تو بظاہر ٹھیک لگ رہی ہے کہ بلکل ہوکے ہے لیکن اندر سے نہیں پتا کس کی کی تار ڈیمج نہ ہو اور یہ صحیح سے کام نہ کرے طریقہ کار اس کا دوستو یہ ہے کہ اس تار کی جو دوسری سائیڈی اس طرح ان کو دونوں کو کامن کر دیں گا آپس میں ملا دیں گے اور اس کے یہ شو کی دو پوائنٹ ہیں دو ٹانگیں ہیں سمجھ لیں تو ایک ٹانگ کو اس طرح یہ تار لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ دو تار میں نے لگا دیئے یہ ایک ہولڈر کی لگا دیئے کہ یہ ادھر الگ سے لگا دیئے اب اس کو چیک کریں گے بھلپ روشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری اس طریقے تار بلکل ٹھیک ہے اگر یہ تار میں کوئی پرابلم ہوتا کوئی مسئلہ ہوتا تو یہ ہمارا ہمارا یہ لیمپ ہمارے بھلپ روشن نہیں ہونا تھا پورا تار کا جب کوائل لیتے ہیں تو ہمیں بظاہر تو وہ دکھنے میں ٹھیک لگا ہوتا ہے کہ بلکل اوکے ہے لیکن اس کے اندر کا ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اندر کی اس کی صورتیال کیا ہے کوئی تار ڈیمج وغیرہ تو نہیں ہے تو اس پورے کوائل کو چک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح دوسری طرف سے جو اس تار کے دو سیریں ہیں دوسری طرف والی تار کو 이� viscos میں جوائنڈ کر دیں کامن کر دیں اور جو اس طرح ادھر سے الگ سیرہ اس کا بچا ہے تو اس کو یہ جو ہمارا لیمپ ہے اس کی دو تاریں ہیں ایک تار کو ادھر جوائنڈ کر دیں ایک کو ادھر جوائنڈ کر دیا دوستو تو اب یہ دو سیرے بن گئے ایک ہمارا یہ لیمپ کا ہولڈر کا اور ایک یہ تار کا ان دونوں کو ہم کرنٹ دیں گے اگر تو یہ ہمارا بلب روشن ہو گیا بلب روشن ہونے کا مطلب ہے کہ ہماری تار ٹھیک ہے اگر یہ بلب روشن نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری تار میں کوئی فارٹ ہے دیکھیں ویورز لائٹ روشن ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری تار بالکل ٹھیک ہے سیریز کا بورڈ کا آپ اس سے پورا فیدہ اٹھا سکتے ہیں کوئی بھی چیز ہو آپ چیک کرنا چاہے کر سکتے ہیں اب یہ میرے پاس ایک بٹن پڑا ہوا ہے اس بٹن کو میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں تو اس کے دو پوائنٹ ہے بٹن کے ایک طرف اس طرح ایک تار لگا لیں دوسری طرف یہ ہولڈر کی ایک تار لگائیں یہ دیکھیں ویورز یہ ہولڈر کی میں نے ایک تار لگا لی تار لگانے کے بعد اب ہمارے پاس یہ دو تارے ہیں ایک یہ ہولڈر کی ایک یہ بٹن کی ان دونوں کو یہاں سے ہم کرنٹ لیں گے یہ دیکھیں دوستو اب بٹن کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے بٹن اگر اون کرنے پہ یہ لیمپ روشن ہوتا ہے آپ کرنے پہ بند ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ بلب بلکل ٹھیک ہے بیت کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کے یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اللہ حافظ